چنار کا آخری دن ہے اور اس چنار کے آخری دن میں آپ حسنگھ چوٹالے کی جو سیج ہے وہ چنار پرچار میں آج روشوں لکھا لے ہیں قلمبہ چوڑا کافلہ آپ کو کہا کہاں جب بیترل دلہ کے ہر ہجام کو کچھ آج چہتر میں جائے گا اور قلمبہ چوڑے کافلے کے ساتھ جہاں پر تلان کارے کرتا ہے اور لوگوں کو ترمک پرسپیرم کے لئے ہیں موسیقی 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 شباز سے کیا لگتا ہے آخری چناؤں کا سمیں آگے آخری چناؤں کا 25 تاریکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بھائی شاہب آجے آبیت ٹوٹالہ کو انتظار کر رہے ہیں کب 30 تاریکہ آئے اور کب وہ ڈالے اور لوگ شبہ میں بھیجنے کا کام کریں ہر گاؤں میں گاڑی لے کر انتظار میں کھڑے ہیں اور انتظار کریں گھرنے میں بھی بھوڑے گزرگ اور بچے ہیں سب انتظار میں کھڑے ہیں آب ہی تک تو آیا ہے کسے گاڑیاں کتنا کیفلا ہے اور دور کلیہ اتھلا گاڑیوں کی افلے کیفلا ہے چلیے فیلال آسٹریل جو آبیت ٹوٹالہ کی اور سے دکھایا جارہا روڑ شو کے مادم سے جو ہے وہ تصویریں لگاتارا آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اور بھی لوگ یہاں رہیں گے ان سے جانے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے 25 تاریک نزدیک کا چناؤ پرچار تھم جائے گا اور اس چناؤ پرچار کے بعد کل یعنی دو دن بعد متدان ہوں گے تو اس متدان میں لوگ کس طرح سے اپنی بھونی کا عدا کرتے ہیں نظر آئیں گے پرچار کی تاریک نزدیک آگئی تیاریاں جو پچھلے ڈیر دے مہینے سے کی جا رہی تھی اور آج اس کا ٹریلر دیکھنے کو مل رہا تھا کتنا کانسوست ہے کہ ٹریلر دیکھنے میں سامنے ٹھوٹال میں آ جائے گا اور آپ دیکھنے محمد بھائی دیکھنا کتنا بڑا کافلا ہے سب کی نندے اڑ جائیں گی شوشویل کی اپتنا ڈلی چلے جائیں گے اور جندل جی ویدیسوں میں چلے جائیں گے بس آپ دو میٹ ہو رکھ جائیے آپ دیکھو کیا لگتا ہے ایسا کیا ماہل دراؤر پر دیکھا گیا کہ جس کے بعد جنتا کا موڈ بدلا اور جنتا نے جو آبی سنگھ چھوٹالا بھائی سنگھ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ بھائی نشی دروپ سے جیسے 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 دن پاس آتے جا رہے ہیں ہاں نکھلے ہیں اور لوگوں سے سمرتن اور اپیل کی جو اگے لگاتا گوہار لگا رہے ہیں لیکن پرکشا کی آخری گھڑی آگئی ہے آج چنان پر چار تھن جائے گا اور جو پچیس میں اس میں لوگ مصدان کریں گے لیکن اس پرکشا کا جب پرینام چار زون کو آئے گا تو وہ کس کے پکش میں آئے گا اور کون جو کرکشتر کے رنکہ رکھوالا ہے گا کون کرکشتر لوگ سبا سے دیوز کی سب سے بڑی مہا پنچائت یعنی دلی کی سنسر میں بیٹھے گا وہ تو چار زون کو پتہ لے گے گا